Did you know آج سے پانچ سال پہلے مچھروں کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑا پروجیکٹ چلایا گیا تھا اس پروجیکٹ میں دنیا بھر سے مچھروں کا صفایہ کرنے کے لیے ایک اسپیسیفک قسم کے بیکٹیریا کی سٹرین تیار کی گئی تھی جو مچھروں کو انفیکٹ کرتی تھی اور ان کی گٹ میں جا کے انفیکشن کر کے دو طریقے سے مچھروں کو ختم کرتی تھی نمبر ون یہ انہیں انفرٹائل یعنی کی بچے پیدا کرنے کے لیے اسکشم بناتی تھی دوسری طرف یہ ان کی گٹ میں انفیکشن کر کے ان کے ڈائیجیسٹیو سسٹم کو بھی ڈسٹرپ کر دی اس پروجیکٹ کو یونائیٹڈ اسٹیٹ کے کالفورنیا سے ایون سٹارٹ بھی کر دیا گیا تھا جس میں کالفورنیا کے کچھ حصوں سے مچھروں کا کمپلیٹلی صفایہ کر دیا گیا تھا اس کے بعد گوگل پیرنٹل کمپنی الفابیٹ نے اس کی اسپانشار شیپ کری اور اسے ایک ورلڈ وائل پروجیکٹ کے روپ میں ڈبلپ کیا اور ایک بلوپرنٹ تیار کیا جس کے مطابق اگر یہ پروجیکٹ لاغو ہو جاتا تھا تو یہ دنیا بھر سے لگ بگ دو ہزار اکیس یعنی پرزینٹ تک سارے مچھروں کا صفایہ کر دیتا پر انفورچنیٹلی اس پروجیکٹ کے ایمپلیمنٹیشن سے پہلے کچھ سائنٹیسٹ نے اس پروجیکٹ کا ویروہد کیا کیونکہ مچھروں کا کچھ ایکولوجیکل سگنیفیکنس ہونے کے قارن سائنٹیسٹ کی ٹیم دو حصوں میں بٹ گئی اور یہ ایک گلوبل کنسرن بن گیا اس کے بعد اس پروجیکٹ کو ڈس کنٹینیو کر دیا گیا آپ انمال لگا سکتے ہیں کہ مچھروں کے کاٹنے سے کتنی بیماریاں فیلتی ہیں اسپیشلی ساؤت ایشین اور ایشین کنٹریز میں انڈیا چائنہ انڈونیشیا میں اگر مچھر کے کاٹنے سے ہونے والی ڈیزیز کی بات کرے تو یہ کسی بھی بیماری کے آنکڑوں سے زیادہ ہیں اور ہر سال کروڑوں لوگوں کی جان لیتی ہیں تو آپ انمال لگا سکتے ہیں اگر مچھروں کی یہ تین یا چار اسپیسیز جو کی زیادہ تر پیتھوجینک ہیں اگر ان کا صفایہ بھارت سے یا چائنہ جیسے دیسوں سے ہو جاتا تو ابھی تک بہت ساری بیماریاں ان کنٹریز سے کمپلیٹلی گائب ہو چکی ہوتی پر انفورچونیٹلی کچھ کارن بس ایسا نہیں ہوا اب جانتے ہیں ان سائنٹیفک فیکٹس اور ان سائنٹیفک دلیلوں کو جن کے کارن اس پروجیکٹ کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا اور جس کے کارن سائنٹیسٹ کی ٹیم دو حصوں میں بٹ گئی اس کا نمبر ون کارن یہ بھی تھا کہ ویسٹن کنٹریز میں مچھروں کا ایکسپوز مچھر کافی کم ہے تو شاید ہو سکتا ہے انہوں نے اس چیز کو اتنا بڑا کنسرن کی روپ میں نہیں لیا حالانکہ یہ میرا پرسنل اوپینین ہے سائنٹیفک کمیونٹی کبھی بائزڈ نہیں ہوتی ہے پر یہ ایک بڑا ریجن ہو سکتا ہے اس کے بعد سائنٹیسٹ اسپیشلی ایکولوجسٹ اور انوارمنٹلیسٹ نے اس میں کچھ فیکٹ سامنے رکھے جن کے مطابق دنیا بھر میں تین ہزار سے بھی زیادہ مچھروں کی اسپیسیز پائی جاتی ہیں اور ہر ایک مچھر کی اسپیسیز پولینیشن یعنی کہ جتنا بھی اناج اور فلاورز اور ہربل اسپیسیز ہوتی ہیں ان کا فرٹیلائیزیشن کرتی ہیں تو اس لیے ان کی انوارمنٹ میں ایمپورٹینس کو دیکھتے ہوئے سائنٹیسٹ نے یہ ڈیسیزن لیا کہ مچھر کی کسی بھی ایک اسپیسیز کو صفایہ کرنا یا اسے انوارمنٹ سے ہٹا دینا یہ ایکولوجکلی صحیح نہیں ہوگا اور یہ ایک فوڈ چین میں ڈسٹربنس پیدا کرے گا تو اسی بڑے ریجن کے قارن اس پروجیکٹ کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا حالانکہ اس کے اُلٹ دوسری طرف سائنٹیسٹ کے گروپ کا یہ ماننا تھا کہ کیول پیتھوجینک مچھروں کی اسپیسیز کو ٹارگیٹ کیا جائے جیسے اینافیلیز ایڈیز اور کیولیکس ان تین پرکار کے مچھروں کو ہی ٹارگیٹ بنایا جائے حالانکہ اس سمیں یہ پوسیبل نہیں ہو پایا کیونکہ یہ جیوانو کی اسپیسیز کافی مچھروں کو اپنا ٹارگیٹ بناتی تھی تو اسی لیے ان سیلیکٹیڈ اسپیسیز کو ہی کل کر پانا سمبھو نہیں تھا اس لیے اس پروجیکٹ کو بند کر دیا گیا آئیے جان لیتے ہیں یہ پروجیکٹ کام کیسے کرتا تھا ایکچولی اس میں ایک بیکٹیریل سٹرین کو تیار کیا گیا تھا یہ بیکٹیریہ یعنی جیوانو کی اسپیسیز چھوٹے انسیکٹ کو انفیکٹ کرتی تھی اور انہیں انفرٹائل بنا دیتی تھی اس بیکٹیریہ کی اسپیسیز کو لیبوریٹری میں اور جیادہ پاورفل بنایا گیا میوٹیشن کے دوارا اس کے بعد اس سے کچھ مچھروں کو میل اور فیمیل دونوں کو انفیکٹ کیا گیا اور ان مچھروں کو باہر ایٹموسفیار میں ریلیز کر دیا گیا اب ان مچھروں کے ساتھ دوسرے مچھروں کی اگر میٹنگ ہوتی تھی یا وہ ان کے کونٹیکٹ میں آتے تھے تو وہ بھی فردر انفیکٹیڈ ہو جاتے تھے جس پرکار ہیومن میں انفیکشن فیلتا ہے مچھروں میں آپس میں کونٹیکٹ سے اسپیشلی میٹنگ سے پھیلتا تھا اس سے وہ انفرٹائل ہو جاتے تھے اور ان کی آنے والی نیکسٹ جنریشن ختم ہو جاتے تھے یعنی کی بچے پیدا کرنے میں وہ اسکشم ہو جاتے تھے in my personal opinion and being in number one mosquito infested country we desperately need such projects in our country and on the other hand we have the sufficient scientific studies and scientific community to lead such experiment so what do you think please leave comment in comment box have a nice day bye